کتہ آدمی سیٹ احمد علی گھر میں داخل ہوئے تو نورے چوکیدار نے انہیں بڑے افسوس سے بتایا کہ ٹونی کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں ہے وہ سارا دن چیختہ چلاتا رہا ہے اس نے تمام گھروروں کو تنگ کیا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تکلیف ہے اسے کسی بل بھی چین نہیں اور کسی کروٹ بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا نورے چوکیدار نے یہ ساری باتیں ہاتھ ملتے ہوئے بڑے غم علود لیجے میں بتائیں کیونکہ ٹونی سیٹ صاحب کو بہت عزیز تھا وہ سے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے اور نورے کو خطرہ تھا کہ اگر وہ سیٹ صاحب کے غم میں برابر کشریق نہ ہوا تو کہیں وہ اس پر برس نہ پڑیں اور ہوا بھی یہی مجھے ٹیلیفن کیوں نہیں کیا اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے گے اگر میں گھر پر موجود نہ ہوں تو ٹونی کی کوئی پروائی نہیں کرتا کیوں اور کیوں یہ تمام سوالات سیٹ صاحب نے ایک ہی سانس میں کر ڈالے اور نورہ اس طرح خاموش کھڑا تھا جیسے کوئی مجرم ہو گھر میں بونچال آ گیا تمام نوکر صاحب کے اردگر دوڑ رہے تھے تمام چیروں پر رنج و غم کی گہر اتاثرات تھے کیونکہ سیٹ صاحب کو ٹونی بہت ہی عزیز تھا اور آج ان کی یہ عزیز ترینہستی بیمار تھی گاری نکالو حکم نادر شاہی ہوا کالے رنگ کی بڑی شیولے ڈپالا نکالی گئی ایک بڑا فوم کا گدہ پچھلی سیٹ پر بچھا دیا گیا اور ٹونی کو آرام سے اس پر لٹا دیا گیا گاری طفانی رفتار سے آلی شان منزل سے نکلی گاری تیلی سے سفر تیہ کر رہی تھی اس کی منزل شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا سیڑ صاحب بار بار پیچھے مڑ کر ٹونی کو دیکھتے ٹونی کی حالت دیکھ کر بھی ان کی زبان سے بے خودی میں یہ الفاظ ادا ہونے لگے وہ پکار اٹھے سبر کا ٹونی سبر میرے بچے ابھی ڈیکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے ابھی تمہیں دعا ملے گی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے اس کی بگڑتوی حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا وہ چیخ اٹھے ڈرائیور کاری تیز کرو اور تیز وہ پھر گاری تیز ہوتے چلی گئی یک دم گاری کے بریک چرچرائے تھوڑی دور ہسپتال نظر آ رہا تھا لیکن ہسپتال کی وجہ سے دعایور نے بریک نہیں لگائے تھے بلکہ ایک شخص تیز رفتار گاری کی زب میں آ گیا تھا لیکن یہ کون تھا کوئی بکاری یا کوئی غریب آدمی اس کے پھٹے پرانے کپڑے اس کی عالت ظاہر کر رہے تھے شاید وہ بے ہوش تھا یا شاید مردہ بہرحال جو کچھ بھی تھا اس کا سر پھٹ چکا تھا اور خون نکل کر اس کی سفید موچوں اور جریوں برے پیلے چیرے کو سرخ کر رہا تھا اس کے گال سرخ ہو رہے تھے لیکن سرد مندی کی وجہ سے نہیں اس کے بال سرخ ہو رہے تھے لیکن مہندی کی وجہ سے نہیں اور یہ سب کچھ لمحوں میں ہو گیا سرد سب کو سکتہ تاری ہو گیا لوگ جائے حادثہ کی طرف دیکھنے لگے وہ حادثے سے نہیں شاید گاری سے خوف سزا تھے اور پھر ایک نعیف آواز اگری اور ایک اکڑی اکڑی کراہ بھی وہ نعیف آواز ٹونی کی تھی اور وہ کراہ زہنی شخص کی تھی شہر کے سب سے بڑے سرمایدہ احمد علی کا سکتہ ٹوٹ گیا اور اس نے بیمار آواز کو زندگی کی کراہ اور آخری سسکی پر ترجی دی چلو چلو ڈرائیور گاری نکالو کوئی بیکاری ہے انہوں نے تو جینا صاحب کا رکھا ہے اپنے باپ کی سرگ سمجھ رکھی ہے دیکھ کر نہیں چل سکتے چلو بھئی دیکھتے نہیں ٹونی مر رہا ہے اور ڈرائیور نے بادلے نوہاستہ گاری آگے بڑھا دی بیک ویو میرن میں اسے ایک مجموع نظر آ رہا تھا جو کہ غریب زخمی کو اٹھائے ہوئے جا رہا تھا گاری ہسپتال میں داخل ہوئی ہسپتال کے چیف ڈاکٹر دملی رام دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے ٹونی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اندر لے گئے گرم کمرے میں بجلی سے اسے گرمایا گیا متعدد دعائیں دیں اور انجیکشن لگائے تھوڑی درباہ ٹونی نے آنکھ کھولی اور کروٹ بدلی اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیٹ صاحب کے چیرے پر بھی رونک آتی جا رہی تھی ایک گھنٹے بعد سیٹ صاحب ٹونی کو لے کر واپس پڑھتے تو سڑک صاف ہو چکی تھی البتہ سڑک شرم سے لال ہو رہی تھی اس ظلم کے سبب جو کتے سیٹ نے غریب انسان پر توڑا تھا اگلے دن ناشتے کی میز پر سیٹ صاحب بیوی کو بتا رہے تھے کہ سیٹ صاحب کو جلدی جانا ہوگا کیونکہ ہسپتال برائے ہیوانات کے ڈاکٹر دملی رام کا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے سیٹ صاحب کے قدموں میں رہا تھا اسے نئی زندگی جو ملے تھی وہ خوشی سے بھونک اٹھا تو سیٹ احمدلی کا چیرہ خوشی سے دھمک اٹھا تھا لیکن ناشتے کی میز پر پڑے ہوئے تازہ خوار کے اندرونی صفحے پر کونے میں ایک چھوٹی سی خبر پر کسی کی نظر نہ پڑی جس میں لکھا تھا ہسپتال برائے ہیوانات کے چوکی دار مظلوم خان کو کسی ناملوم گاری نے ٹکر مار دی چار گھنٹے موتوزیست کی کشم کشم مبتلا رہنے کے بعد چوکی دار جہاں باہت ہو گیا کون جانے اگر سیٹ احمد علی ٹکر لگنے کے بعد زخمی مظلوم خان کو بھی ٹونی کے ساتھ اپنی کالی شیولہ ٹپالا میں بٹھا لیتے تو اخباری خبر میں لفظ جہاں باہت استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اس افثانے کو انیس سو اسی میں کراچی میں آئی شوار سے نوازہ گیا موسیقی